السلام علیکم دوستو پاک آمی وائس میں حوش آمدید دوستو ترجمان پاک فوج کے مطابق پاک فوج آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی قیادت میں متحد ہے ملک میں مارشاللہ لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے آرمی چیف اور فوجی قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک فوج احمد شریف چودری کی جانب سے فوج میں استیفوں سے متعلق جاری کیاس ارائیوں پر رد عمل دیا گیا ہے دوستو جیو نیوز کے پرگرام آج شازے بھانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کی ہے کہ فوج میں کسی نے استیفہ نہیں دیا فوج میں نہ تو کسی نے کوئی حکم لدود لی کی ہے اور نہ ہی کسی نے استیفہ دیا ہے اندرونی اور بیرنونی پروپرگنڈو کے باوجود فوج متحد ہے اور رہے گی پاک فوج آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی قیادت میں متحد ہے دوستو ملک میں مارشل اللہ لگنے کے حدشاہ کے حوالے سے کیے گئے سوال پر ترجمان پاک فوج نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مارشل اللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آرمی چیف اور فوجی قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کی حمایت کرتی ہے اور کرتی رہے گی دوسری جانب وفا کی حکومت نے پاک فوج سے اگزارے جگجیتی کے لیے ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو آپ کا ہماری بہادر پاک فوج کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو پسان آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دوسری جانب ویڈیو پسان آنے کی